ویلکم ٹو مائی کچن کیبنٹ ہیلڈی اور یونیک کرسپی چکن سپیگٹی ان کریمی پیری پیری ٹومیٹو ساوس بنا رہی ہوں ہاف پیکٹ ہول بھی سپیگٹی بوائل کر رہی ہوں نمک اور آئل کے بغیر آپ اپنی پسند سے کوئی بھی پاستہ یا سپیگٹی لے سکتے ہیں چان کر آئل بند ٹیبل سپون لگا دیں ساوس کے لیے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اور ایک ہی ٹی سپون کٹاوہ لہسن ڈال دیا ہے اب اسے سوٹے کر لیتے ہیں میڈیم ہیٹ پر ایک چھوٹا ٹوماتر چھیل کے میں نے چاپ کر لیا ہے ون فورت کپ بن ہے یہ ڈال دیتے ہیں اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ سافٹ ہو جائے ایک منٹ لگے گا سافٹ ہو چکا ہے اب میں پیری پیری ٹومیٹو ساس ڈال رہی ہوں ون تھرڈ کپ یہ نہ ہو تو اس کی جگہ آپ ٹومیٹو پیسٹ ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون لیمن جوس ایک ٹیبل سپون چلی فلیک ایک ٹی سپون آریگانو ہاف ٹی سپون اچھی طرح مکس کر کے آپ ڈیٹ کپ پانی ڈال دیں اس کی جگہ آپ گھر کی بنیوی یکنی بھی ڈال سکتے ہیں دو چکن کیوب ڈالوں گی مکس کر لیں ایک ٹی سپون ڈرائی بیزل ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ اس کے آدھا کپ پتے کٹ کے ڈال دیجئے گا ون تھرڈ کپ کیچپ ڈال رہی ہوں میں یہ اس کی ٹیسٹ کو بیلنس کرے گی ون تھرڈ کپ کریم ڈالیں گے کس بھی برینڈ کی آپ لے لیجئے گا گھر کی بلائی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح مکس کر لیں اس کو اب اینڈ پہ ہم ڈالیں گے اس میں چیز کے دو سلائس بس اتنا ہی کک کرنا ہے کہ یہ میلٹ ہو جائے ریڈی ہو چکی ہے سوس آدھا کپ میں سیپ کر لوں گی اوپر ڈالنے کے لیے بائل پاسٹا ایڈ کر رہی ہوں پاسٹا سوسی ہونا چاہیے اگر آپ کی سوس ٹھیک ہو جائے تو آدھا کپ پانی اور ڈال لیجئے گا کور کر کے رکھ دیتے ہیں کرسپی چکن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ میدہ آدھا ٹی سپون اٹیلین ہرب آدھا ٹی سپون بلیک پیپر اور سالٹ جائے گا آدھا ٹی سپون اس کو اس کے اندر ڈال کے مکس کر لیتے ہیں ہاف چکن بریسٹ لی تھی میں نے اور اس کے تین سٹیکس بنا لی ہیں میں نے اور پاؤنڈ کر کے سالٹ لگا دیا تھا یہ ایک واش ہے ایک ٹی بل سپون پھینٹا و آنڈا اور ایک ٹی بل سپون پانی ہے اس کو مکس کر کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ تین سٹیکس کے لیے کافی ہوگا ہمیں پتلی سی تھین لیئر چاہیے تاکہ میدہ اس میں کوٹ ہو سکے اچھی طرح اب ہم میدے میں اسے کوٹ کر لیتے ہیں اس کی بھی تھین لیئر ہی لگانی ہے دوبارہ اسے انڈے والی پلیٹ میں رکھ دیں باقی کے پیس بھی سی طرح ریڈی کر لیں ایک کپ بران بریڈ کرمز لیئے آپ دوسرے بھی لے سکتی ہیں اب ان کو ہم کوٹ کریں گے اس کی بھی باریک تھین لیئر ہی لگانی ہے پین میں میں نے ہاپ کپ آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیم لو پہ اب میں اس کو ڈائریکٹ اسی میں ڈالوں گی پین میں یہ میں نے ڈال دیا ہے باقی کے پیس بھی ہم ریڈی کر کے ڈال دیتے ہیں دو منٹ ایک سائیڈ سے پکانا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے اب ان کے بھی دو منٹ ہو چکے ہیں ان کو بھی چینج کر لیتے ہیں دو منٹ سے پہلے ان کو مت چھیڑیے گا منہ کوٹنگ نکل جائے گی دو منٹ اس سائیڈ سے بھی ہو گئے ہیں اب دوبارہ اسے چینج کر لیتے ہیں اب 30-30 سیکنڈ کے لیے میں دونوں سائیڈ سے دوبارہ پکاؤں گی یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں کریسپی چکن پاسٹا ان کریمی پیری پیری ٹومیٹو ساس ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو اچھا لگے گا تھینک یو موسیقی موسیقی